آپ سے اپنا ناڈج شیئر کرنے کے لیے وہ ہے انجنکشن آپ سب لاغ ریجویٹس ہیں لاغ کے ہونوں پرنسپلز سیکشنز آرٹیکلز اور آرڈر رول سے اچھی طرح آگاہ ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ ساتھیوں سے اپنے ویوز کو شیئر کروں اس طرح کہ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کے لیے پروسیجرل لاغ میں آرڈر تھرٹی نائن پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں انجنکشن کی کچھ اقسام بھی بیان کر دی گئی ہیں جیسے انٹیرمی منچن اور ٹیمپریری منچن اور اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی دے دی گئی ہیں انٹیرمی منچن کے لیے اسی میں لکھ دیا گیا کہ وہ ویڈاؤنٹ ہیرین بھی سیکنڈ پارٹی ہو سکتا ہے اور وہ فیفٹین ڈیز کے لیے ہو سکتا ہے اور اس میں کوڈ ڈاکیمنٹس اگر اویلیبل نہیں ہیں تو صرف ایڈیوٹ پہ بھی ریلائے پون کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایکسٹینشن کے لیے بھی کنڈیشن دے دی گئی کہ تب ہو سکے گا کہ اگر سرویس آف سمانس نہیں ہو سکی اور جب وہ آ جائے دوسری پارٹی تو پھر جو انڈینشن گرانٹ کیا جائے گا اسے ٹیمپریری انڈینشن کا نام دیا گیا اس کے لیے کہ کاب گرانٹ کیا جائے گا کیسے گرانٹ کیا جائے گا سیکشن فیفٹی فور سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو صرف سبسٹانشل لہا ہے اس میں ڈیسکرائب کر دیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں واضح کر دی گئی کہ کوٹ انڈینشن گرانٹ کرتے وقت کن چیزوں کو متنظر رکھے گی اور کیا گیا دیکھے گی جیسا کہ آپ ماشاءاللہ بکلہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ انڈینشن کے لیے جن انگریڈینٹس کو فلفل کرنا ضروری ہے ان میں پرامو فشائی کیس ایرپریبل لاؤس اور بیلنس آف کنینینٹس اینڈ ان کنینینٹس پروو کرنا ضروری ہے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرامو فشائی میرے رائٹس کچھ مجھے دے رہی ہیں اور ان کو کوئی اور انجر کر رہا ہے تو اس کے لیے سیکشن 54 سپیسیفک ریلیف ایکٹ نے کیا کہا اس نے کہا جاند چیسیف کنینینٹس سے پراموی ہے جس جو استفادم جاند چیسیف کنینون بید تو The court has power to grant the injunction. اسی طرح where the invasions such pecuniary compensation could not be confirmed adequately یہ تائم نہ ہو سکے کہ جو لاس ہوگا وہ کس قدر شدید ہو سکتا ہے تو court روک سکتی ہے. ان سب حالتوں کو ڈسکس کر کے ساتھ ہی section 56 میں law نے پروائیڈ کر دیا کہ court کہاں injunction نہیں دے گی. اور وہ conditions کو بھی بڑا واضح کر دیا گیا انہیں کوئی ابحام نہیں چھوڑا گیا کسی کی یہ description نہیں ہے کہ یہاں injunction نہیں دے گا بلکہ وہ mandatory nature کا ہے کہ اس کو follow کرنا ہر جج کے لیے بھی ذمہ داری ہے اور جو seek کر رہا ہے remedy وہ بھی یہ دیکھے گا کہ یہ میں clean جو کرنے جا رہا ہوں یہ تو under the law ملے نہیں سکتا جیسے criminal proceeding کا state جیسے کسی ایسی طالت سے injunction ماننا جس کو jurisdiction ہی نہیں ہے یا exclusively bar کر دیا گیا ہے M.C. کو یا وہ matter کسی اور فورم پر exist کرنا چاہیے کسی اور فورم کو اس کی entertain کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ revenue matters جو ہیں جنہیں 172 revenue میں bar کر دیا گیا وہ civil court میں نہیں آ سکیں گے ان چیزوں کو illustrations کے ساتھ section 56 میں express کر دیا گیا specifically effect میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں واپس order 39 کی طرف آتے ہیں سی پی سی میں وہاں پر جب یہ چیزیں ہم دیکھ سکیں گے کہ یہ کسی بندے کا basic right ہے جو اس کے rights کو جو western rights ہیں ان کو protect کرنا civil courts کا کہاں ہیں کیونکہ civil courts کے بارے میں کہا جاتا ہے civil courts are the courts which protects the vested right but not to guard the new right جب آپ کے rights کسی بھی law کے تحت کسی بھی rule کے تحت یا constitution کے تحت establish ہو گئے تو پھر یہ civil court کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انجر ہونے سے بچائے اس کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی وجہ سے بھی document سبھی دستیاب نہیں ہوئی ہیں تو پھر affidavit ہی کافی ہے یہ بھی اس میں لکھ دیا گیا کہ affidavit پہ rely کر کے internal relief دیا جا سکتا ہے جب دوسرا فریق حاضر ہو جائے گا تو پھر انگریڈینٹس کو دیکھا جائے گا جو اسی order 39 میں provide کر دیے گئے ہیں کہ پرامافشائی کتنے اس کے rights مانتے ہیں plaintive کے اور اگر وہ injunction refuse کیا جاتا ہے تو رنمنینز کس کے لئے develop ہوگی اور ان رنمنینز کس کے لئے ہوگی اور جو loss ہوگا وہ کس قدر ہوگا وہ کیا میر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو loss in terms of compensation یا money ascertain ہو سکے اس کے لئے بھی injunction نہیں دیا جاتا یہ 56 میں لکھ دیا گیا اور اس میں تو یہ تک لکھ دیا گیا an injunction cannot be granted where equally efficacious relief is available in some certain law on other form جب اگر یہ تینوں ingredient proof ہو جائیں تو کوٹ پھر جو injunction grant کرے گی وہ perpetual injunction ہوگا جسے permanent injunction میں کہتے ہیں temporary injunction کے لئے جب یہ law چلتا چلتا آیا تو سام دو بار میں سندھائی کوٹ نے دو amendments کی اس میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر کوئی انٹرین انجنشن کے آرڈر کو breach کرے گا یا temporary injunction کے آرڈر کو violate کرے گا تو کوڈ اس اپنے آرڈر کو previous کو restore کروائے گی اس property کو attach بھی کر سکے گی اور ایک اور amendment انہوں نے کی کہ court compensation بھی دلوائے گی جو مقصان کسی کو ہو گیا اس آرڈر کی موجودگی میں اور ساتھ ہی کہا کہ وہ بندہ جو breach کرے گا یا violate کرے گا court order اس کو six month کے لئے جیل بھی بھی جا جا سکتا ہے 2001 میں اسی طرح کی amendment لاہور آئی court میں بھی آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو temporary invention ہوگا وہ six months کے لئے ہوگا interim invention پندرہ من کے لئے اور temporary invention six months کے لئے ہوگا اور اگر اس کو exceed کیا جائے گا تو پھر high court کو بھی intimate کیا جائے گا کہ اس کی reasoning دے جائے گی کہ کیوں میں اسے extend کر رہا ہوں یہ سارا اس لئے تھا کہ چیزوں کو accelerate کیا جائے beside کرنے میں دیر نہ کی جائے یا لوگوں کو بروقت انصاف دینے کی کوشش میں یہ لکھا گیا پھر society کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک اور amendment کی گئی کہ اس six months کو one year کر دیا گیا through notification number 23 2001 گزر notification یہ اکتوبر 2001 میں پھر اس کو one year کر دیا گیا اسی میں perpetual invention کے بعد ایک اور چیز بھی رکھی گئی long اور وہیں anti-status کو anti-status کو کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوٹ آرڈر کرتی ہے temporary injection یا interim injection میں کہ status کو maintain کیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بھی آیا ہے وہ سارا کچھ سچی بتائے تو کوئی اگر ایسی چیز سامنے لاتا ہے جس سے injection تو grant کر دیا جاتا ہے لیکن بعد میں دوسرے فریق کے آنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ status کو جو grant کیا گیا وہ convenience کی جائے inconvenience کا باعث ہے لیکن ابھی application for temporary injection پڑی ہوئی اور وہ decide نہیں ہو رہی کسی وجہ سے تو پھر اس کے لیے law نے یہ پروائیڈ کیا کہ court has power to pass the order for anti status کو اسی طرح اسی میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ court has power to point some person for determining the facts of the proposition یعنی local commission بھی point کیا جا سکتا ہے court اپنی view کو کلیر کرنے کے لیے ایسا کر سکتی ہے اور دونوں فری کے میں سے کوئی بھی یہ اپلیکیشن موو کر سکتا ہے کہ fix جو real circumstances ہیں ان کو suppress یا conceal نہ کیا گیا ہو اس لیے اس کو through some respectable person responsible person یہ ascertain کیا جا سکتا ہے اس طرح law میں جو provide کیا گیا ہے interim intention temporary intention perpetual intention اور anti status کو اس کے لیے مختلف condition مختلف halter بھی وضع کر دی گئی ہیں law جو کراچی آئی کوئر سے develop اس کے لیے کچھ citations ہیں جو اسے clear کرتی ہیں اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی مجھ سے لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں کہیں تو میرے میرے پاس سے میں یہی آپ کو ایکس پریس کر سکتا ہوں اسی طرح اور آئی کوٹ کی ہیں جو کنسسٹنٹ ہے اس پر کہ یہی تین انگریڈینٹ ہیں چوتھوں انگریڈینٹ اور کوئی بھی نہیں ایک ججمنٹ ہے امریکن کوٹس کی جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے وہ باقی کنٹریز نے فولو دور پر نہیں کیا اور انڈین کوٹس نے اسے فولو کیا اور یہاں تک اب تک جو لارڈ ویل ہوا اس میں تین ہی انگریڈینٹ ہیں پرامافش شای کیس آپ کے جو رائٹس ان کے ذریعے سے اور بیلنس آف کنوینینس آف دی پارٹیز اور ارپری بلاس یا ڈیٹرمنیشن آف ڈیٹرمنیشن آف انجری کپیسٹی آف دی کہ یہ کتنا لاؤس ہوگا ہے کتنا میر ہو سکتا ہے یا نہیں اگر وہ انجنکشن گرانٹ کیا جائے گا کیونکہ کوٹس آر ڈیوٹی آنٹ ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس آف دی پیپل اور جو سٹیچوٹ کے تحت کور ہو سکیں گے وہ سیول کورٹ یا ڈیسٹرک کورٹ کرے گی اور جو کونسیچوشن سے پروٹیکٹ رائٹس ہیں وہ کونسیچوشن کورٹ کی دائرہ اختیار میں